بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لے کر آئے ہیں کہ غسل کسے کہتے ہیں ہم نے یہ تو سنا ہے کہ غسل ہم پر فرض ہو جاتا ہے مسلمان کو غسل کرنا چاہیے غسل کیسے ہوتا ہے لیکن آج ہی جانیں گے کہ غسل کسے کہتے ہیں آئیے اس کو جانتے ہیں کہ غسل کسے کہتے ہیں غسل میں کتنے فرض ہیں غسل میں سنتیں کتنی ہیں غسل کا طریقہ کیا ہے غسل کا مکروع عمل کیا ہے غسل کب واجب ہوتا ہے اور غسل مستحب کب ہوتا ہے آئیے اس کو جانتے ہیں نمبر ایک غسل ایک عربی ورلڈ ہے جس کی میننگ بات یا نہانا ہے غسل کہتے ہیں پورے جسم کو اس طریقے سے دھونا کہ جسم سے گندگی ختم ہو جائے نمبر دو غسل میں کتنے فرض ہیں اس کو دیکھیں بہت ہی دھیان سے ہمیں سننا ہے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں کیونکہ جب اگر ہمارا غسل درست نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو پھر آپ خود ہی سمجھدار ہیں کہ جب نماز درست نہیں ہے تو پہلا سوال تو قیامت کے دن نماز کا ہی ہے بندہ اگر نماز میں کامیابی نہیں پائے گا تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے تو ہمیں نماز کی پاوندی کرنا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے ہمیں مکمل وضو بنانا آنا چاہیے مکمل طور پر غسل بنانا آنا چاہیے اور وضو اور غسل ہم تب ہی بنا سکتے ہیں جب ہمیں اس کا علم ہو اور علم دین سیکھنا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان آکل بالک مرد اور عورت پر فرض ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں کلی کرنا نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی چڑھانا اور نمبر تین پوری باڈی پر ایک بار پانی ڈالنا کہ کوئی پارٹ یا خوش کو نہ رہ گیا ہو کوئی بھی پارٹ ہمارا ڈرائی نہ ہو سارا ہمارا گیلہ ہو چکا ہو یہ تو یہ غسل کے فرائز جو ہیں وہ تین ہیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور پوری باڈی پر اس طرح پانی ڈالنا کہ ایک حصہ بھی سوکھا نہ رہ جائے غسل میں سنتیں کیا ہیں نمبر ایک بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا نمبر دو غسل کے پہلے تین بار ہاں دونا نمبر تین شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کو دھونا نمبر چار وضو کرنا یہ جو چار چیزیں بتائی میں نے بھی یہ غسل میں سنت ہے بسم اللہ پڑھ کر غسل کرنا غسل کے پہلے تین بار ہاں دھونا اور اپنی شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کو دھونا اور وضو کرنا یہ غسل میں سنت ہے غسل کا طریقہ کیا ہے آئیے اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے جب ہم غسل کرنے بیٹھیں گے ہم اپنے باتروم میں جائیں گے اور ہمیں نیت کرنا ہے سب سے پہلے نیت بندے کا جتنا بھی داروں مدار ہے سب نیت پر ہوتا ہے کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلا کام فرسٹ کام ہمارا جو ہے وہ ہے نیت کرنا نیت کرنا تحارت پاکی کی نیت کی میں نے نیت بھی میں بتا دیتی ہوں ویسے تو اپنی مادری زبان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ نیت کریں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس غسل کو بنا کر میں نماز پڑھوں گی قرآن پڑھوں گی تمام دینی کام کروں گی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں گی اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل بناتی ہوں اب ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے ہاتھوں کو تین بار اچھی طرح دھونا ہے پہلے نیت کرنا ہے دوسرا کام ہے ہاتھوں کو تین بار اچھی طرح دھونا ہے نمبر تین تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے اپنی شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کو اچھی طرح دھونا ہے کہ اس پر کوئی بھی نجاست اگر لگی ہو تو وہ ہٹ جائے اور نجاست نہ ہو تو کوئی بات نہیں لیکن ہمیں اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے نمبر چار مکمل وضو بنانا ہے ہمیں نیت کرنا ہے پھر ہمیں تین بار ہاتھ دونا ہے پھر ہمیں ایک بار شرمگاہ یعنی پرائیوٹ پارٹ دونا ہے پھر ہمیں مکمل وضو بنانا ہے اب نمبر پانچ پانچ پا کام کیا کرنا ہے پوری بوڈی کے سیدھے حصے یعنی رائٹ ہینڈ سائٹ پر پانی ڈالنا ہے پھر اُلٹے حصے پر یعنی لیفٹ ہینڈ سائٹ پر پانی ڈالنا ہے اس کے بعد سر پر پانی ڈالتے ہوئے جسم کو اچھی طرح دھونا اور ہر سوکی یعنی ڈرائی یا خوشک جگہ کو گیلا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں سیدھی طرف پانی ڈالنا ہے یعنی سیدھے گندے پر پھر ہمیں الٹے گندے پر پانی ڈالنا ہے پھر ہمیں سر سے پانی ڈالنا ہے پوری باڈی پر اب اس کا مسئلہ کیا ہے غسل کے بعد اگر کوئی فورا نماز پڑھنا چاہے یا قرآن پڑھنا چاہے والا وضو کافی ہو جائے گا مسئلہ غسل کرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے تو میرے جسم کا کوئی پارٹ ابھی نہیں بھیگا ہے تو غسل پھر سے غسل کرنا پڑے گا یعنی اگر آپ کو غسل کرنے کے دوران یہ معلوم ہے کہ میرے وڈی کا یہ پارٹ پرسوکہ رہ گیا ہے بھیگا نہیں ہے تو پھر آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا آپ غسل کے مکروحات جانتے ہیں کتنے غسل کے مکروح عمل نمبر ایک حد سے زیادہ پانی ڈالنا نمبر دو گندی جگہ پر غسل کرنا نمبر تین کھلی جگہ پر غسل کرنا یہ غسل کے مکروحات ہیں اب غسل کب واجب ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں نمبر ایک جنامت نیند یا بیداری میں منی کا خارج ہونا جمع یا بنا جمع کے اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے احتلام خواب میں منی کا خارج ہونا نمبر دو حیض اور نپاس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے حدیث شریف ہے کہ جب اس معاملے میں فری ہو جاؤ تو غسل کرو نماز پڑھو یہ صحیح بخاری کی حدیث تین سو چھے ہے یہ میں نے حدیث صحیح بخاری کی بیان کر دی ہے اب فرمایا جاتا ہے نمبر تین موت کے بعد موت کے بعد غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے نمبر چار جب کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے تب اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے غسل مستحب کب ہوتا ہے یہ جانتے ہیں کہ غسل مستحب کب ہوتا ہے مستحب وہ عمل ہے مستحب کہتے کسی ہیں پہلے تو ہم اس کو جانتے ہیں کہ مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے پر سواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا یعنی اگر آپ غسل کریں گے تو نہ تو آپ کو سواب ملے گا اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا گناہ بھی نہیں ملے گا ضرور نہیں کہ آپ روزانہ غسل بنا کر ہی نہائیں آپ ایسے بھی نہا سکتے ہیں بس جب واجب ہے غسل کرنا تب آپ ضرور غسل کریں گے غسل مستحب کب ہوتا ہے نمبر ایک جمعہ کے دن نمبر دو میت کو غسل دینے کے بعد نمبر تین حج یا عمرہ کے احرام سے پہلے اور نمبر چار عیدین کے بعد یعنی اس میں غسل مستحب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سے خوب تر علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غسل کے مسائل وضو کے مسائل نماز کے مسائل ان سب کے مسائل پر گوھر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ روز مرہ کی وہ باتیں ہیں جنہیں ہم اگر نہیں جانیں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیں یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کیجئے میں بھی دعا کرتی ہوں کہ ہمارے علم و عمل میں خوب برکت اتا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں مقبول مقبولیت کا درجاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ